پروفیسر نواز صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہوں کہ ابھی تو یہ بنے گا تو پھر ساری چیزیں دیکھی جائیں گی شورٹ ٹرم کوئی پولیسی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ سارے کا سارا جب گندے نالے کی صورت میں راوی میں گرتا ہے اور وہ پورے کے پوری پجاب کی فصلیں تباہ کرتا ہے اور یہ سارے کا سارا پولوشن بہت سارے لوگ پھر سبزیوں کو پانی وہاں سے دیتے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل شورٹ ٹرم کوئی پلیننگ نہیں ہو سکتی میرا نہیں خیال کہ شورٹ ٹرم کوئی پلیننگ ہو سکتی ہے ابھی یہ نیر کی بات کر رہے تھے جو لاہر سے گزرتی ہے اور اس میں اتنے زیادہ گندے نالے جگہ جگہ سے گرتے تھے اب تو کم ہو گئے کم کرنے کی کوشت کیا لیکن گرتے تو تھے اب بھی شاید سو فیصد وہ بات نہیں ہوئے شاہ جی آپ بات اپنی مکمل کر لیجئے لائن ڈسکونیکٹ ہوگی میں انگزارش کر رہا تھا کہ یہ جو پری ٹریٹمنٹ ہے انڈسٹری کا وہ تو کرنا ضروری ہے اس کے بہر سینٹرل جو ہم بیالوجیکل ٹریٹمنٹ کریں گے وہ اچیو نہیں کر سکیں گے اوڈیارہ میں ٹھیک ہے تو یہ ہم آجیو سٹیڈی ہے اس میں بھی یہ ریکمنٹ کیا جائے گا کہ اس کو انفورس کیا جائے انڈسٹریز کو تو اپنا ٹریٹمنٹ کریں اور دوسرا ان کی آپریشن ان منٹرنس کی انہیں بات کی ہے ایک تو ہم نے جیسے انہیں کہا کہ کوئی بندوں کے آنے جانے سے اداروں کو چینج انہیں کافی وجوان ہے ہمارے ملک میں تو ہم نے یہ کیا کہ واسا میں ہر سال ہم نیو انڈکشن کر رہے ہیں انجینئرز کی اور دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں تقریباً دیس سال سال اور اس کے بعد ان کو پیرونے ملک بھی ٹریننگ دلوارے ہیں اور دونے ملک بھی اور یہ جو کلان لگیں گے ان کے ساتھ ہم یہ تین تین سال آپریشن ان منٹرنس اس کی ضمعیل لگا دیئے جس کونٹیکٹر نے کام کرانا ہے وہ تین سال تک اس کو خود چلائے گا اور بعد میں ہمیں ہیڈ اوڑ کرے گا تاکہ یہ تیننگ اس طرح بھی ہو جائے جب یہ شروع کا پیڑٹ ہوگا اچھا شاید جی بہت سارے جو کمپلینز اکثر ہم رپورٹ بھی کرتے ہیں پروگرامز بھی اس پہ کرتے ہیں لوگ بوٹلز اٹھا کے باہر لے آتے ہیں گھروں سے گندہ پانی اور ڈرین ملا پانی ان کو پینے کو محیسر آتا ہے بہت ساری بڑی تعداد میں لاہور میں ایسے لوگ موجود ہیں تو اس حوالے سے کیا آپ کی پولیسی لیکن یہ لوگر میں ایک کروڑ آدمی آباد ہے اور ایک کروڑ آدمیوں کو اب آپ جب پانی سپلائی کر رہے ہوں کمیونٹی وارٹر تو ظاہر انہوں نے شکایات بھی ہوں گی اور انہوں کو آپ نے دور بھی کرنا ہوگا اب حالیہ جو سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا تھا تو اس کے نزیجے میں انہوں نے اپنی اضالت کے فرمچز کا بھی پانی ٹیسٹ کر رہایا تھا اور باقی پورے شہر کے تمام ٹیو ویلز اور ہاتھ ٹیو ویلز کے ساتھ دو دو گھروں کا چیک ہوئی ایسا رینڈم تھرڈ پارٹی سے پی سی آر ڈیو آر سے تو اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہوئی کہ جو جیسے کوٹ کی اپنی جو پریمسیز تھا اس کے دروازے سکھ کا بانی بلکل کلیر تھا دروازے کے اندر والی جو ان کی پائپنگ اور اندر کی ٹینکیاں ان میں پولیشن تھی اسی طرح گھروں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہم نے دروازے کے ساتھ سالی ٹوٹی سے پانی سیمپل لیا وہ ٹھیک نکلا وہ 97% ٹھیک نکلا باقی جو کمپلینٹس آتی ہیں بیڈ وارٹر کی وہ آتی ہیں تقریباً سالانہ تین سال پہلے سترہ سو کمپلینٹس آتی تھی سالانہ اور اب تقریباً پیشلے سال کوئی تیرہ سو کمپلینٹس آئی تھی شاہ جی تیرہ سو کی وجہ میں بتا دوں شاہ جی بڑی مزدار وجہ ہے وہ بڑی صدر وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ لوگ جب کمپلینٹس کر کر کہ تھک گئے ہیں تو وہ تین سو گھر یہ تیہ کر بیٹھے ہیں کہ ان کی سنوائی نہیں ہو سکتی تو وہ اب آپ کو کمپلینٹ نہیں کر رہے ہیں میں سر ویگ بات کر بھی جاتا سار میں بڑی پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں پینل نے آپ سے سوال کی ہے میں نے آپ سے ابھی تک کچھ سوال نہیں کیا لیکن ایک چیز آپ دور کریں کہ ایک فیصد آدمی بیمار ہو جائے ایک فیصد آدمی کو ڈائی فائیڈ یا ڈائریہ ہو جائے تو ایک لاکھ آدمی بیمار ہوگا آپ کا تو اس کے لئے اسطلاح میں جگہ نہیں ہوگی جی نواز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ جو پانی آپ ٹیویل سے سپلائی کرتے ہیں عام طور پر ٹھیک ہوتا ہے لیکن جب یہ آگے آتا ہے تو ہماری سیویج لائنز اور ڈرینکنگ وارٹر لائنز جو ہیں وہ کٹھی چلتی ہیں اور آپ کی سیویج کی لائنز بہت پرانی ہیں وہ جگہ جگہ گل چکی ہیں نیگٹیو پریشن ڈیویلپ ہوتا ہے ان کی وجہ سے بھی پولیشن ہے اس کا آپ کیا کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہار لائنز تو دوسری لائنز نہیں ملی ہوئی ایسا ضرور ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اور جہا ریپلیس کرنے ہوتا ہے سب سے پہلے تو جو سیور لائن ہے وہ عمومی طور پر گہری ہوتی ہے اور وارٹر کے لائن اس سے ذرا اوچائی پر لگائی جاتی ہے تاکہ وہ آپ سے مکس نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس طرح وارٹر مون نظیزت کچھ ایسی ہے جن کو پانی کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے جیسے اپیڈیٹر سی اور بی ہے اس کا پانی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہی پانی سے منصوب کر دیا جاتا ہے آپ سوچیں کہ اگر ایک کروڑ کی عوازی کے شہر میں ایک فیصد آدمی کو مماری ہو جائے پانی سے تو ایک لاکھ آدمی آپ کا ٹیریہ کا شکار ہو جائے تو وہ ہسپتال کم پڑ جائیں ٹھیک تو اتنی حالات ببائی شکل میں نہیں خراب لیکن برحال جہاں بھی کلوری نیٹر کلوری نیٹر پانی آپ کو سپلائی کیا جا رہا ہے اور اس میں آپ کا جو بھی بیکٹیریا کو اگزش نہیں کر سکتا لیکن جہاں کہیں پلوشن آتی ہے پائی پر پلیس ہوتے ہیں پلوشنگ ہوتی ہے بہت سے لوگ جانا جی وہ ایمیونیٹ بھی ڈیوالپ ہو جاتی ہے یہی پانی جو ہم پیتے ہمیں کچھ نہیں ہوتا کوئی اور بھی امریکہ سے آگے پانی پیلے پھر دیکھے کیا ہوتا وہ تو ہم بھی جاروں پیلتے ہیں ہمارا بھی پیٹ گرام ہو جاتا ہے کیونکہ ہر کنٹری کا اپنے بیٹیریاں اور اپنے اپنے وائرس ہوتے ہیں یہ جو ویسٹ ووٹر ٹریٹمنٹ پلان لگیں گے اس کے بعد ان کا اپریشن اینڈ مینٹیننس تین سال کا تو آپ نے بتا دیا اس کے بعد کرز سے ہوگا یا حکومتی خزانے سے ہوگا اس کے بعد اگر پبلک پی کرنے کو تیار ہو جو کہ ہونا چاہیے تو اس کے بلوں سے ہوگا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے کہ کیا واسا کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا میکنزم بنایا گیا کہ جو انڈسٹریل وارٹر یا ویسٹ وارٹر راوی میں پھینکا جا رہا ہے ان کو ان فورس کیا جائے وہاں پہ حکومت کی ریٹو بجائے اس کے کہ وہ پھینکی جائیں اور آپ اس کو ٹریٹ کر کر کے آگے پھینکی جائیں کیا اس پہ کوئی لاحی عمل ہے کیا کوئی کبھی چلان یا ان کی جو انڈسٹریز ہے اس کے اندر کچھ چھوٹے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگوائے گئے ہیں کسی جگہ پہ یا اس میں بھی وہ ہی ہے کہ رابطوں کا فقدان اور جو حکومتی ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں اس وجہ سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا یہ تو سوال مطلقہ میک میں سی بنتا ہے لیکن میرے خیال میں یقینا کچھ کارے ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کے جو وارٹر فیلٹریشن پلانٹس ہیں جہاں لوگ پانی بھر کے گھروں کو لے کے جاتے ہیں بڑے پیمانے پر وہاں سے کمپلینز آنا شروع ہوئی ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہے شاید اب جتنا وہ پانچھے مہینے پہلے ایکٹیولی کام کر رہے تھے جب سے حکومت چینج ہوئی ہے بہت ساری جگہوں سے ذاتی طور پر بڑی کمپلینز لوگوں کی طرف سے موصول ہونا شروع ہوئی ہیں اس پر کیا پولیسی ہے کیا وجوہات ہیں دیکھیں لاہور میں تین ہیزاروں نے فکریشن پلان لگائے ہوئے ایک تو واسہ نے لگائے ہوئے تقریباً چار سو ساٹھ کے قریب اور یہ تمام کے تمام پلانٹس سکارڈا سسٹم سے منسلک ہیں ہم کنٹرون میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سا خراب ہے کون سا نہیں خراب اور جو خراب ہے تو اس میں کیا خرابی ہے بجلی آرہی ہے نہیں آرہی بجلی نہیں بھی آرہی ہو تو اس میں سٹوریج ٹینک ہوتا ہے کنین وارٹر کا سٹوریج ٹینک کیونکہ چند گھٹوں کے لئے کافی ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ ان کمیونٹی ڈیویلیمنٹ انہوں نے ایک سو چوبیس پلانٹ لگائے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ واسہ اس معاملے میں ان کو مینٹین کر رہا ہے تو وہ بھی واسہ کے حوالے کر دیئے گئے لیکن ایک تیسرا ادارہ ہے وہ ایک زمانے میں ٹی اے میز ہوتے تھے اب وہ ایم سی آل کا حصہ بن گئے تو وہ 99 پلانٹس ہیں شہر میں وہ بھی واسہ کو اینڈور کرنا چاہے تھے لیکن ہم نے وہ چیک کیا ہے تو ان میں سے کوئی بھی پلانٹ ایسا نہیں تھا وہ یا تو ٹھیک ہو یا اس کی کوالیٹی ٹھیک ہو تو ہم نے کہا کہ وہ ٹھیک کریں گے تو پھر ہم ٹیک اور کریں گے تو یا پھر 99 میں یہ مسائل ہے باقی ہم نے ٹیولز کی ٹائمنگ کی ہے تردیوں کے پیشے نظر بھی اور پانی کی کزرویشن کے پیشے نظر بھی ہمارے ساتھ ایم ٹی واسہ سید زاہد عزیز صاحب اور شاہ جی آپ نے ساری کی ساری ڈسکیشن کا رسپونڈ بھی کیا اور یہ پینل ڈسکیشن بن گئی سب نے آپ سے سوالات بھی کیا آپ نے خندہ پیشانی سے جواب بھی دی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروفیسر نواز چودی تھے چوری صاحب آپ کا شکریہ ساجی رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ شیخ زین صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمان